موسیقی ہنگر سٹیشن میں نقل کفالہ کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری آپ کو کسی آفیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی جنڈ کو ایک رپیہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہنگر سٹیشن والے آپ کو کیا کیا فسیلٹیز دیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس میں مثلاً کتنے آرڈر ہوں گے کتنی ڈیوٹی ہوگی اور کتنی سیلری ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں مکمل کور کروں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور وہ کون سا لنک ہے جس کے اوپر آپ ریجسٹریشن کر کے ہنگر سٹیشن میں جوپ آنسل کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور انشاءاللہ لائیو دکھاؤں گا بھی تو چلیں ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ رہیے گا تو جی ناظرین اگر آپ ہنگر سٹیشن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون آپ کی ڈیوٹی کی بات کرتے ہیں جو آپ کی ڈیوٹی ہوگی وہ آپ کی ون ڈے کی ڈیوٹی ایٹ گھنٹے ہوگی اور آپ نے سکس ڈے کام کرنا ہے ون ویک میں تو ون ویک کے اگر ٹوٹل گھنٹے کی بات کی جائے تو وہ آپ کے فورٹی ایٹ گھنٹے بنتے ہیں آپ نے فورٹی ایٹ گھنٹے ون ویک میں کام کرنا ہے تو اگر ہم پوائنٹ نمبر ٹو کی بات کریں اس میں آتی ہے آپ کی چھٹی چھٹی آپ کو کس دن کی ہوگی آپ کو ون ویک میں ایک دن چھٹی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری کی طرف تھری میں آپ کو جی آرڈر کتنے کمپنی کو دینے ہیں آپ کو کتنا کام مثلا کرنا ہے تو اگر ہم آرڈروں کی بات کریں تو وہ آپ کو ون منتھلی کے تین سو ستر آرڈر پورے کرنے ہیں جو کہ ون ڈے کے بنتے ہیں سولہ آرڈر جو آپ نے ہر صورت پورے کرنے ہیں پوائنٹ نمبر فور آپ کی سیلری کتنی ہوگی آپ کی سیلری جو کم سے کم ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو ریال ہوگی سودی اگر آپ تین سو ستر آرڈر ون منتھلی کے پورے کروگے تب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ تین سو ستر آرڈر پورے کروگے تب آپ کی کم سے کم پانچ ہزار آٹھ سو سیلری ہوگی پوائنٹ نمبر فائب جی اگر آپ کی میڈیکل انشورنس کی بات کی جائے تو آپ کے جو میڈیکل کے جتنے بھی ایکسپینسیز ہیں وہ سارے کے سارے کمپنی نے ہی پیہ کرنے ہیں آپ کو ایک رپیہ بھی کسی ہسپیٹل میں جا کے دینے کی ضرورت نہیں وہ کمپنی آپ کو انشورنس دے گی وہ جس ہسپیٹل میں کہے گی آپ نے وہاں سے جا کے میڈیسن اپنی خرید لینی ہے پوائنٹ نمبر سیکس جی اگر آپ اپنی کنٹری میں چھٹی جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ دو ائر کے بعد چھٹی جاؤ گے تو کمپنی آپ کو آنے جانے کی ٹکٹ پے کرے گی اگر آپ ون ائر کے بعد چھٹی جاتے ہو تو آپ نے اپنی ٹکٹ کے اوپر جانا ہے تو جب آپ اپنی کنٹری میں چھٹی جانا چاہتے ہیں تو اگر ان چھٹیوں کی بات کی جائے تو آپ کو ون ائر کے بعد آج جو چھٹی ملے گی وہ ٹونٹی ون ڈیز کی ملے گی اور اسی طرح اگر ہم ان کو ٹوٹل پلس کریں اگر آپ دو ائر کی چھٹی جاتے ہو تو وہ آپ کو فوٹی ایٹ ڈیز کی چھٹی ملے گی پوائنٹ نمبر سیون جب آپ نقل کفالہ کرتے ہو ہنگر سٹیشن کے ساتھ اس وقت سعودی گورنمنٹ کے جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے ہنگر سٹیشن والی کمپنی ہی پی کرے گی جس میں مثلا نقل کفالے کی سب سے پہلے تو جو فیس ہے وہ ہنگر سٹیشن والے پی کریں گے آپ کو ایک رپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں آپ کا بالکل فری نقل کفالہ ہوگا ہنگر سٹیشن کے ساتھ پوائنٹ نمبر ایٹ جی ہنگر سٹیشن والوں کو وہ رائیڈر چاہیے جس کے پاس کار ہو گاڑی آپ کی ہو اور جتنا بھی فیول کا خرچہ وغیرہ ہے وہ بھی آپ کا ہی ہوگا اگر آپ کے پاس اپنی گنجائش ہے آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے آپ اپنی گاڑی لے لے تو اگر آپ رینٹ پہ ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینٹ پہ گاڑی بھی لے کہ ہنگر سٹیشن کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہنگر کا بس کام ہونا چاہیے ان کو گاڑی سے مطلب نہیں آپ کے پاس بس گاڑی ہونے چاہیے ان کو یہ نہیں گاڑی اپنی ہے یا گاڈی رنٹ کی ہے وہ رنٹ آپ نے ہی پی کرنا ہے اگر رنٹ کی ہے اور جو فیول کا خرچہ ہے وہ بھی سارے کا سارا آپ کا ہی ہے بہت سے بھائیوں کا سوال ہے کیا را گاڈی اگر ہم رنٹ پہ لیں اس کے کیا ایکسپینسز ہیں کتنے میں ملتی ہیں تو اگر بھائی آپ رنٹ پہ گاڈی لیتے ہو ایک نارمل گاڈی کی کنڈیشن کے بارے میں میں بتانے لگا ہوں وہ تقریباً ایک ہزار آٹھ سو کی ہے نارمل کنڈیشن کی جو ایک گاڈی ہے تو آپ پانچ ہزار آٹھ سو میں سب سے پہلے تو یہ مائنس کریں نا اگر آپ رنٹ پہ گاڈی لیتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو تو اس کے بعد جو فیول کا آپ کا منتھلی کا ایک نارمل خرچہ ہے وہ تقریباً ایک ہزار دو سو ریال ہے تو بارہ سو آپ یہ اس میں سے مائنس کریں تو وہ جو ٹوٹل اس کے بعد آپ کے پاس بنتے ہیں وہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو بچیں گے اس میں سے پھر آپ نے اپنے دوسرے ایکسپینسز بھی دیکھنے ہیں کھانا وگرہ کھانا ہے رہائش کا ہے تو اور بھی دوسرے تیسرے خرچیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں اس میں سے آپ مائنس کر کے پھر آپ ہنگر سٹیشن کے ساتھ نازل کریں ایسی نہ کر دیں کہ یار سب کچھ فری میں ہو رہا ہے فوٹا فٹ ہنگر سٹیشن کے ساتھ نازل کر لیں اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں گاڑی بھی آپ کی ہے اور فیول کا خرچہ بھی آپ نے اسی سالری سے نکالنا ہے اور کھانے کے پیسے بھی اسی سے نکالنا ہے ابھی رہائش کہنہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا وہ رہائش بھی آپ کو اپنی ہی لینے پرے گی تو رہائش کا جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ اس میں سے نکالیں تو بعد میں پھر دیکھیں ٹوٹل کریں آپ کو کیا بچتا ہے کتنی سالری آپ کی بنتی ہے تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں موبیل کی سکرین پہ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لنک جو ہنگر سٹیشن والوں نے دیا ہے کہ کس طرح آپ اس کو سممیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کون کون سے اپنے ڈاکومیٹ ہنگر سٹیشن والوں کو سممیٹ کرنے ہیں تو جی دوستو میں اپنے موبیل کی سکرین پہ آگئے ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ لنک ہے جی آپ پٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فول ٹائم ریڈر جو یہ بھی انہوں نے لکھا ہوئے سارا اور یہ سارے ڈٹیل انہوں نے انفارمیشن شیئر کیا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی آپ نے کتنے ڈیز کام کرنا ہے اور آنے جانے کی ٹکٹ کے بارے میں اور کار پرلاس ڈریور لائسنس اس سارے انہوں نے لکھا ہوئے اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ہر آئیڈر آئیڈی تو یہاں پر صرف وہ ہی بندے کام کر سکتے ہیں یہ سعودیہ میں رہتے ہیں اور جو هنگر سٹیشن میں جوب کرتے ہیں آر ریڈی جن بندوں کی هنگر سٹیشن کی ڈی بنی ہوئی ہے وہ بندے ہی صرف اس میں جوب کر سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس میں ٹرانسفر نہیں کرسکتا جو ہنگر سٹیشن میں کام نہیں کرتا وہ ہی بندہ ٹرانسفر کرے گا جس کی ہنگر سٹیشن کے اوپر آئیڈی بنی ہوئی ہے کیونکہ جو انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ رائیڈر آئی ڈی یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی ہنگر سٹیشن کی جو آئی ڈی ہے وہ آئی ڈی نمبر ان کو دینا ہے تاکہ ان کو پتا چلے آپ ہنگر سٹیشن میں کام کرتے ہو آپ پر پاس ہنگر سٹیشن کا ایکسپیڈینس ہے آپ کو ڈلیوری کے کام کے بارے میں نالج ہے تو نمبر ون پر آپ نے جی سب سے پہلے اپنا ہنگر سٹیشن کا آئی ڈی نمبر لکھنا ہے اور نمبر ٹو پہ آجائیں جی یہاں پر آپ نے اپنا بلڈنگ کا نمبر لکھنا ہے اور اپنا ایک کاما نمبر لکھنا ہے اور نمبر تھری پہ آجائیں جی یہاں پر آپ نے اپنی جو لکیشن ہے بلڈنگ کی جی سیری میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا کرانٹ اڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پر ان کو سومیٹ کرنا ہے تو ابھی نمبر فور پہ آجائیں جی یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے وہ فون نمبر جس کے اوپر آپ کی اپشر بنی ہوئی ہے جو آپ کا نمبر ریزسٹر ہے اپشر پہ وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور نمبر پانچ پہ آجائیں جی یہاں پر آپ نے اپنی نیشنیلٹی لکھنی ہے اب کس کنٹری کے رہنے والے ہو اور نمبر سکس پہ آجائیں جی یہاں پر آپ نے اپنا بینک کا جو آئی بی آئین نمبر ہے وہ لکھنا ہے اور جو ایس ٹی سی پے کی اندر آپ کو تین بینک ملے ہیں ان کا جو آئی بی آئین نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر سمیٹ کرنا ہے اور یہاں پر آجائیں جی یہاں پر آپ نے ڈیٹ آب برتھ ان کو اپنی چھنڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اپنا پرسنال ای میل ان کو سنڈ کرنا ہے اور یہاں پر جی آپ نے ان کو بتانا ہے اگر آپ سنگل ہو یا آپ میریڈ ہو وہ آپ نے آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر جی اگر آپ کا کوئی ڈیلٹیو سعودیہ میں رہتا ہے کوئی فیملی میمبر تو وہ آپ نے پھر اپنے حساب سے ان کا انصر دینا ہے اگر نہیں کیوں رہتا تو اگر رہتی ہے آپ کی فیملی تو آپ نے یس کر دینا ہے اس کے بعد جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیوہ کمرشل پر کوئی اکاؤنڈ ہے تو اگر آپ کا ہے تو آپ نے یس کر دینا اگر آپ کا نہیں تو آپ نے نو کر دینا ہے تو اس کے بعد لاسٹ آو جو آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ نے یس کر دینا اگر نہیں ہے تو نو کر دینا ہے جا رنٹ کی ہے تو آپ رنٹ کا پیپر سینڈ کر دیں اگر اپنی ہے تو آپ گاڑی کا استعمالہ سینڈ کر دیں تو یہاں پر آپ نے لاسٹ پیجر یہ دیکھیں سب میٹ کا آپشن ہے تو آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اپنے سارے ڈاکومنٹ ہنگر سٹیشن والوں کو پھر وہ آپ کے نمبر پہ وٹس اپ پہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ نے جو اپنا ای میل آئی ڈی کا اڈریس دی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو رابطہ کریں گے آپ کو کال وغیرہ بھی کریں گے آپ کو اپنے آفیس میں بلائیں گے آپ کا انٹرویو وغیرہ لیں گے اس کے بعد پھر وہ آپ کا نقل کفالہ اپنے نام پہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو جی دوستو یہ تھی ایک بریکنی نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین کے اوپر ہنگر سٹیشن کی ہلپ لین میں نے دی ہے تو آپ ان کے ساتھ کنڈیکٹ کر کے ان سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ میری باتوں سے انڈرسٹین نہیں ہوئے تو یہ سکرین کے اوپر میرا وٹس اپ نمبر آ رہا ہے تو آپ وٹس اپ کے اوپر میرے ساتھ کنڈیکٹ کر کے تو میرے سے انفرمیشن بھی مزید لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے دی جگہ اجازت ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ